ہلو ایرون ویلکم تو گیٹ اکیٹ میں ٹو پوائنٹ ہو تو آج جس میں آپ کو لگا کہ کچھ اپنی سٹوری سیئر کرتا ہوں کہ جو میری جرنی تھی اور لاسٹ دے کی جو میری لائف تھی گیٹ اکجام کے ایک دن پہلے اور جس گیٹ اکجام کے جو دن ہوتا ہے ایک دن پہلے والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی پریسر میں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی سال بھر کی پریپیرشن کرتے ہیں کوئی کتنا بھی موٹیویٹ کرے کتنا بھی بولے کہ ریلیکس رہو وہ آ آسان نہیں ہوتا ہے کہ ہم ریلیکس ہو پائے اپنے مائنڈ کو ڈائیورڈ بھی نہیں کر پاتے اور اتنے سالوں میں لوگ میں سے لاسٹ دن بہت بار بات کی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ لوگ لاسٹ رات کو تین بجے میں کوئی کال کر رہے گی سر نین نہیں آ رہی سر ایک سیویل کمیرہ اسٹوئنٹ تھا ٹوئیئرز پہلے تو وہ رات کو سارے تین چار بجے کال کیا ہے صبح میرا پیپر ہے سر میں کوئی نین نہیں آ رہی میں کیا کروں سر مطلب سر بہت تینسا ہو جا رہ تینسا ہو جا رہا ہے سر میں ٹرائ کر رہا ہوں سونے کا لیکن نین نہیں آ رہی ہے تو یہ سب میں دیکھا ہوں اتنے سالوں میں اور میں خود کے ساتھ بھی جانتا ہوں سیم اسٹوری میرے ساتھ جنگی میں رہی کی میرا جو پیپر تھا وہ اور بیٹر جا سکتا تھا لیکن میرا پیپر اس لیے بیٹر نہیں جا پایا جب میں لاسٹیر میں تھا میرا سکس پورٹی سکس رنگ تھا لیکن اس لیے بیٹر نہیں جا پایا کیونکہ میں رات بھر بہت ٹرائ کیا سونے کی کروٹے بدلتا رہ لیکن نین نہیں آتے رہی تو آپ کو دیکھنا ہوگا کیا طریقہ اپلائی کرو گے سمجھ رہے نا مطلب آرام سے مطلب آئل وغیرے لگا لو ایک دم ہیئر میں ایک دم مطلب تھوڑا سا ایسا کر لو اور آپ سونے کا پلان تھوڑا سا جلدی کر سکتے ہیں مطلب رات کے بارہ ایک بجے کے بعد کمت کرنا کیونکہ اگر وہ بارہ ایک بجے اگر نین نہیں آئی تو وہ لمبا چلا جائے گا دو تین بج جائے گا اور پھر پریسر بڑھنا چال ہوگا پرابلم کیا ہے کہ آپ کو فیر کریٹ ہونا چال ہوگا کیونکہ میں کوئی نین نہیں آرہی میرے ساتھ گلت ہونے والا ہے یہ جو آپ کو پریسان کرتا ہے میرے ساتھ گلت ہونے والا ہے کیونکہ میں کوئی نین نہیں آرہی یہ آپ کے ایک جام کو بہت حد تک دیسٹوائی کر دیتا ہے بہت حد تک تو میں وہ رہوں کہ آپ بارہ کو کروس کرنے کوشیز مت کرنا گیارہ بجے کے آس پاس ہی گیارہ بجے کے آس پاس ہی آپ کو ٹرائے کرو کہ آرام سے موبائل موبائل رکھ دو بہت ایسا ہوگا سب چیزیں کی میسیج وغیر آتے رہیں گے اگنور کرو بعد میں دیکھا جائے گا مت لگے رہو لوگ کو ریپلائی کرنے میں کیا تینکیو مطلب تو لوگ آر دا بیس کریں گے ان کا جو کام ہے گھر والے لوگ کال کریں گے تو آرام سے اپنا وہ لگا دو آرام صبح کا اور گیارہ بجے سونے جاؤ مان کے چلو کہ ایک گھنٹہ آپ کو ستا نیند آنے میں لگے پوزیٹیو میں سوچو نیگٹیو میں مس سوچو بہت زیادہ ہر بڑھاؤں مد کہ میں کوئی یہ یاد نہیں آئے گا تو ہم کو ایسے سٹوینٹ کیونکہ میں سٹوینٹ رہا ہوں اور میں بہت ہر بڑھاتا تھا تو ان کو بتائے کہ سٹوینٹ بہت ہر بڑھاتا ہے اس کے تھوٹ میں کیا آتا ہے بار بار کہ میں کوئی کچھ یاد نہیں آرہا میرا کیا ہوگا چوبیس گھنٹے پہلے اور تالیس گھنٹے پہلے لوگ بہت ہر بڑھاتے ہیں سوچنے کی جب کوسس کرتے تو بلینک دکھنے لگ جاتا ہے جب وہ کچھ چیز سوچتے تو اور پریسر بڑھتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے میں کوئی یاد ہی نہیں آرہا ہے اتنا ایمیجن کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ سٹوینٹ لوکلی ہے کہ وہ ایسا آئی کلوس کرے اور پورا ان کے سامنے ایمیج بن جائے پورے کنسپٹ کا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ایسے کم لوگ ہوتے ہیں ایون بہت اچھے اچھے رینکرس لوگ بھی ہر بڑھاتے ہیں یہ بہت ہی نورمل چیز ہے لیکن پھر بھی اس ہر بڑھانے کے بعد بھی آپ کو سٹیبل رکھنا اپنے مائنڈ کو یہ بڑا ایمپورٹن رول پلے کرے گا اس لیے بولا کہ رات کو آپ گیارہ بجے کے آس پاس چل جاؤ صبح اگر پیپر ہے کہ بعد ہی میں کچھ کھاؤں گا ہوں گا میں مطلب اپنے ہم کو کول نہیں کر پاتا تھا اور میں کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا تو اگزامنیسہ ہال میں جب آپ پہنچتے ہو تو چاروں سائیڈ آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں کچھ لوگ بندہ سے سے مستی کر رہے ہوئے کیونکہ ان کو جندگی کا کچھ ایسا نہیں ہے مطلب بارہ عام سے اگدم ہے ایسی پیپر دینے پہنچ گئے کچھ لوگ اگدم بیٹھ کے پلڑ رہے ہیں دونوں ہی چیز نہیں ہیں آپ عام سے کول رہا کسی کو بیٹھ کے پلڑ رہا ہے کوئی ڈسکسن کر رہا ہے ایسے پانچ لوگ کا گروپ رہے گا وہ اپنا ڈسکسن کریں گے بھائی تو یہ بتا یہ بتا آپ جا رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو بہنکہ ڈسکسن کر رہے ہیں اس میں سے ایک وقتی بہت حسیار دیکھ رہا ہے جو پانچ لوگ اس کی بات سن رہے ہیں وہ پانچ لوگ کو بتا رہا ہے ایسے پورے انڈیا میں بہت لوگ ہوں گے کچھ فرق نہیں پڑتا پورے انڈیا میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے ہر سنٹر میں آپ کو دو چا لوگ ایسے دکھیں گے کچھ لوگ اپنے بڑے بڑے نوٹس لے کے آئے ہوں گے ایسے پلٹ رہے ہوں گے don't worry for that آپ ایک گیٹ کا ایک بڑا سا ایک جام دینے جا رہے ہو آپ کی جو پرپریشن ہے اتنا ہی mental stability کا ایک ایک جام ہے تو میں رات بھر میں کوئی نین نہیں آئی تھی میرا morning میں پیپر تھا اور لگ بھگ دو تین بج گیا تھا رات کے اور میں سو پایا تھا میں کل آتا ہے چار گھنٹے سو پایا تھا maximum four hours اور یہ گلت بات تھی کیونکہ maximum four hours ہونے سے آپ کو ایک تو پریسر بڑ گیا ہے کیونکہ آپ نین نہیں لئے پوری اس کا creativity کم ہو جاتی ہے ایک دم creativity ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے چار گھنٹے آپ سو لئے تو creativity ختم ہو جائے گی لیکن اچھا جو سوچ ہے نا اس میں اس میں degrade ہوتا ہے اس اچھی سوچ میں اس کے بعد اگر آپ کو ایک لمبا اگر آپ کو ایک گھنٹے کا راستہ ہے وہاں تک center تک پہنچنا ہے یہ سب چیزیں ہوتے رہتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو relax رکھیں آپ کو جو طریقہ اچھا لگتا وہ طریقہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو touchy نہیں کرنا ہے ایک رات پہلے touchy نہیں کرنا لیکن آپ کو minimum six hours maximum seven hours اتنی نین لینا ہے excess نین لینا is not good 9 گھنٹے مس ہو جانا کام کرنا کم کر دے گا نا زیادہ نین لینے سے بھی six hours to seven hours is good تو میں بول رہا ہوں کہ last کا طریقہ آپ کا طریقہ ہونا چاہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی کسی دو سبجیٹ کو میرے short notes کو revise کرنا ہے it's okay لیکن رات کے گیارہ maximum بارہ بارہ بجے سوئے ساتھ بجے اٹھ گے ریکھ لینا center کتنے دوری پہ اور اوپر سے نا جس last دن جب آپ جاتے ہو تو آپ کو 30 minutes پہلے center پہ پہنچنا ہے تو آپ 30 minutes پہلے ہی پلان کرنا گی 30 minutes پہلے میرا paper اگر 9.30 سے 12.30 ہے تو میں کوئی 9 o'clock ہی میرے mind میں رہنا چاہیے کچھ لوگوں کو لیٹ ہونے کی عادت ہے like me میں ہمیشہ سے اگدم time پہ پہنچتا ہوں اس کو بلتے ہیں لیٹ ہونا جو اگدم time سے پہنچتے ہیں سمجھ رہا ہے تو ایک آدھی بار میری flight دو بار میری flight میس ہو چکی ہے it's not good یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی proud کی بات نہیں ہے سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں تو یہ میرا negative point ہے I know I know that یہ میرا negative point ہے اس کو میں improve کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہر جگہ یہ آ جاتا ہے تو exam جیسی جگہ میں آپ کتنے بھی اس type اگر آپ میرے type کے ہو اور آپ ہمیشہ سے سمجھ پہ پہنچتے ہو تو exam جیسی جگہ پہ سمجھتے ہو ایسا آرام سے آرام سے بس دیکھتے رہو گی بس paper ہونے والا it's okay challenge سمان لوگ کی ایک paper آنے والا ہے اور جتنے کوشش میں کو بننے والے اتنے کوشش میں بناؤں گا اور predefined mind کو نہیں رکھوں گا کہ میں کوئی اتنے کوشش میں بنانا ہے no پہلے سے نہیں سوچ کی جاؤں گا جتنا بنے گا بناؤں گا پورا paper بنے گا پورا بنا دوں گا 40 کوششیں بنیں گے 40 بنانوں گا لیکن یہ سوچوں گا نہیں کہ کم بن رہے تو زیادہ کچھ بھی attempt کروں اور زیادہ بن رہے تو کم attempt کروں یہ سوچ میں نہیں رکھوں گا ٹھیک ہے تو last day last thought یہ بہت ہی important ہوتا ہے ایک بار بھی ایسا میرے سطح سے ہر سال ہوتا ہے کہ لوگ بہت سار لوگ call کرتے رہتے فیمی کو بولتے رہتے کہ سر ابھی کیا کرے سر ابھی پڑے کی نہ پڑے بہت سار لوگ کے mind میں رہتا ہے کہ سر last night پڑھنا چاہی کی نہیں چاہی تو میں بول رہا ہوں کہ یہ individual ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں چاہی میں بولوں کہ movie دیکھنا چاہی بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے اچھے لوگ rankers لوگ movie وغیرہ دیکھ لیتے last میں last میں سام کوئی movie وغیرہ ایک آدھی movie وغیرہ دیکھ لیتے آہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو فارمولا ہے سب پہ کام نہیں کرتا ہے کئی لوگ پڑھ رہے یہ بھی فارمولا سب پہ کام نہیں کرتا ہے سمجھ میں کیا بول رہا ہوں کوئی فارمولا نہیں ہے جو کی کام کرے گا آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ کو جاننا پڑے گا آپ کیا چاہتے ہو کتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے آپ کو جانتے ہو بس ایک ہی چیز بس گلتی مت کرنا کی وہ رات کو چار بج گیا morning shift کا paper ہے اور رات کو چار بج گیا اگر آپ کا afternoon shift کا paper ہے اور آپ کو چار بج تک پڑھنے کی اچھا ہے کوئی problem نہیں بس میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ second shift میں جو paper دیتے ہو صبح 6-7 بجے نہ اٹھے کیونکہ نہ صبح 6-7 بجے اٹھو گے تو دوپیر تک نہ آپ تھک چکے رہو گے اسے فک پڑتا ہے آپ کتے بھی اچھے batsman ہو اگر آپ single نہ اگر 30 run اگر single میں نکالے ہونا تو اسے فک پڑتا ہے اس stamina میں فک پڑتا ہے 30 run اگر آپ دور دور کے نکالے ہو تو کر کے آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلہ اقدام مارو گے باہر نکل جائے گی بالل 6 run کے لیے impossible نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے stamina بھی تو important ہے تو میں بوڑھوں کی اگر آپ کا afternoon میں paper ہے تو آپ late night رو سا جگ سکتے ہو 6-7 گھنٹے کے نین لو proper آپ صبح جلدی مت اٹھنا جن لوگ کا second shift میں paper ہے کیونکہ آپ تھک جاؤ گے کیونکہ آپ دن میں پڑھتے رہو گے اور paper paper examination hall میں جب پہنچ ہوگے تو وہ good mind setup نہیں ہوگا ایک جو free mind setup کا جو ہوتا ہے آپ کے پاس آب اٹھے ہو آرام سے نہ ہے وائر ریڈی ہوئے ایک دم آرام سے good mind setup کے ساتھ question کو دیکھنے کا نظریہ attempt کرنے کا نظریہ positive attitude کے ساتھ paper دینے جانا جو بھی ہوگا result it's okay positive attitude کے ساتھ paper دینے جانا speed comment in رکھنا accuracy کے ساتھ speed comment in رکھنا focus ہو کے paper کو دیکھنا mistake نہ کرنا ہر بڑی میں نہ رہنا paper examination hall میں بھاگتے ہوئے نہ پہنچنا بار بار future کے بارے میں نہ سوچنا کی 4 question نہ بننے کے بعد آپ future کے بارے میں سوچنا چالو کی ایسا نہیں کرنا ہم لوگ کا center تو رائیپور میں ہوتا تھا بھیلائی سے رائیپور جب ہم جاتے تھے local سے جاتے تھے local train سے جاتے تھے پھر وہاں پہ پہنچتے تھے پھر وہاں سے پھر رکسہ وغیرہ کر کے پھر اس center تک پہنچتے تھے ایسا ہم لوگ کی جمانے میں اب تو بھیلائی بھی center ہوتا ہے اب تو ہر city میں بھی center ہونا چال ہو گیا تو اس سمیے کا mind setup الگ ہوتا تھا ابھی competition big ہے ہم لوگ کی mind setup سے زیادہ آج کی rate میں mental stability زیادہ important ہوگی کیونکہ pressure بڑھتے جا رہا ہے اور big competition ہوتے جا رہا ہے تو ابھی آج کی rate میں میں کوئی لگتا ہے کہ زیادہ pressure ایک student پر compare to ہمارا جو جمانہ تھا metro میں جا رہے تھے آپ auto میں جا رہے تھے آپ car میں جا رہے تھے تو آپ اپنے youtube کو دیکھ رہے تھے اسے کچھ فاق نہیں پڑتا don't worry for that بس positive thought کے ساتھ آپ کو paper دینا ہے future کی planning نہیں کرنا ہے کہ اگلے بار میں یہ کروں گا ایسا سوچنے سے آپ کے paper میں جو اچھے chances بنتے وہ کم ہوتے جاتے ہیں جب آپ future planning کرتے ہیں future planning gate کے exam کے بعد gate کے exam کے دوران نہیں کرنا ہے میں تو gate کے exam میں بھی کئی بار future planning میں جنگی میں بہت ساری mistake کیا ہوں اس لئے میں بہت اچھے سے normal student کی problem normal student کی feeling کو جانتا ہوں تو میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کو guide کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں کرنا ہے آپ کو proper neen لینا ہے neen کے لیے طریقے پہلے سے خوچ کے رکھے رہو کہ neen میں کو ایسا لینا ہے اگر ایک پٹی اگر ایسا تھوڑا سا بھی اگر ایسا گرم پانی سے تھوڑا سی پٹی کو اگر اگر ایسا کر کے اگر ایسا آنکھ میں لگا کے آدھے گھنڈے تک ریلیکس ہو کے ایسا کوشش کرو کہ سونے کی پیاری سی نیند آئی گی پیاری سی نیند کے لیے good mind setup چاہیے الگرام لگا دو آپ بالکل دو دین الگرام لگا دینا ایسا نہ ہو کی مطلب الگرام بجھ رہا اور آپ اٹھی نہ پائے ایسا تو نہیں ہوتا ہے بٹ پھر بھی تو میں کوئی جس لگا کہ میرے لازد دن کی جو میرے جو جنگی کا جو لازد والا پارٹ تھا جس میں میں گیٹ کا اگزام دے رہا تھا تو میں جو جو مسٹیک کیا ہو مسٹیک نہیں کرنا ہے میں لازد میں فارمولے ہوگرہ ریوائز کر رہا تھا میں جاتے ہوئے پورا فارمولے ریوائز کر رہا تھا میں ٹرین میں جا رہا ہوں تو بیٹھ کے پورا پال رہا ہوں وہاں جب پہنچاؤں وہاں پہ بھی پال رہا ہوں سب بہت کیا اس سے ہر وڑی ہوتی ہے میں سب چیز کرتا تھا دیکھتے جا رہا ہوں لازد دم تک پرپیشن کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرپیشن کسی کی کمپلیٹ ہو سکتی ایسا کوئی سٹوینٹ ہو ہی نہیں سکتا جس کی پرپیشن کمپلیٹ ہے ہاں ایک مائنڈ شیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ آئیم ریڈی فار دیٹ ایکجام لیکن ایسا نہیں اس لطقے کی کسی کی پرپیشن کمپلیٹ ہو پرپیشن ایک ایسی چیز ہے جو کمپلیٹ نا ہونے کی چیز ہے پرپیشن کمپلیٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ہوتی ہے کچھ نا کچھ تو بچے گا کچھ نا کچھ تو چھوٹے گا اب جو ہونا ہے وہ ہو گیا اب بس آرام سے پیار سے اب ایکجام دو اور ایکجام کی بات دیکھا جائے گا کی کیا ہوگا ایکجام کے بعد انالیسز کریں گے تو ابھی نیڈ نہیں ہے انالیسز کرنے کی ابھی آپ آرام سے پیپر کو اٹیم کرنے کا ٹرائے کرو ٹھیک ہے میری بیسٹ ویسٹس آپ کے ساتھ میں کہ آپ اچھے سے ایکجام دیجئے گا اپنا پورے سال بھر آپ جو پرپیر کیے اس کو ٹرائے کیجئے گا کہ اپنا بیسٹ نکال سکے جو آپ ہو وہ آپ رہنا ایکجام کے دن وقتی چینج ہو جاتا ہے اپنے میں چینج لا لیتا ہے کیونکہ اس کے تھوٹ الگ ہو جاتے ہیں تو ایکجام کے دن ایک الگ ٹائپ کا فیل ہونے کے کاران اس میں چینجز الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو میں بول رہا ہوں کچھ الگ چینجز مت لانا کچھ الگ چیزیں اٹیم مت کرنا الگ ٹائپ کی چیزیں مت کرنا جو کوشن نہیں بن رہا لیپ کرنا جو ایک گوڈ پلان کر کے رکھے ہو لیکن پری مائنڈ سیٹ اپ نمبر آپ کوشن کے لیے مت رکھنا ہو سکتا ہے آپ کا فیوریٹ ٹاپک سب سے ٹاپ پیپر ہوں سپوز کرو کہ نیٹ وک تھیوری آپ کو سب سے اچھا آتا ہے پتا چلا کہ اس سال کا سب سے ٹاپ کوشن نیٹ وک تھیوری کا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کس ٹاپک سے ٹاپ آئے گا کس سیجی آئے گا تو یہ مت سوچنا مطلب ایگو اسو مت بنانا کی مطلب میں کو تو بنانا اس سبجیٹ کا کیونکہ میں تو بڑا گوڈ ہوں دھانڈے سر پڑھایا میں کو تو نیٹ وک تھیوری بھائی اب تو بنانے گا بنے گا بنے گا کوشن لیکن پھر بھی بول رہا ہوں کی اس کو پریسٹیجی سو مت بنانا آپ کو پورا پیپر دیکھتے جانا ہے جو بنتے جارہا ہے بناتے جانا ہے جو لیپٹ ہوتے جارہا لیپٹ کرتے جانا ہے جو ریویو میں جاتا جارہا ہے وہ ریویو میں جاتا جارہا ہے اتنا سمارٹ لی ہنڈل کرنا تھری آرز کو کہ ریویو والے پر واپس آنا ٹو آرز کے اندر سکسٹی فائب کوشن تک پہنچ جانا ایک گھنٹہ جو ریویو میں واپس آئیں گے ریویو میں وہ کوشن آٹیم کرنا جس کی بننے کی پوسیبلیٹی ہے اگر آپ کے پاس جو اسکریبل پیڈ ہوگا اس میں نوٹ کر لینا کسی جگہ پہ کیا یہ بننے والا ہے لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگے گا واپس آنگا ایسے نوٹ کرتے جانا بہت ہی سمارٹ ویس ہے ایک پیج ایسے سیلیٹ کرنا ہے جس میں کی ریویو والا کوشن نمبر آپ کو پتا رہے کی واپس آپ کو یہ کوشن بنانا ہے کر کے تو آپ کے پاس یہ بھی پتا رہے کہ ریویو کی بعد اگر میں پاس بیس کوشن بج گئے تو اس میں سے دس بننے والے سپوس کرو تو وہ دس کون سے بننے والے کیونکہ لاسٹ کے ایک گھنٹے میں کئی بار لوگوں سے پانچی کوشن بنتے پتا آپ کو لوگ بہت ہر بڑاتے تو آپ سے لاسٹ میں اگر ایک گھنٹے میں اگر لاسٹ کے پانرہ کوشن اگر بن رہے تو پانرہ صحیح اٹیمٹ ہونا چاہی ہے ان سب طریقے کے ساتھ آپ ایکجام دینا باقی تو میں کوئی لگتا ہے کہ ایک ایسپرینٹ آج کی دیٹ میں اتنا سمارٹ ہے کہ اس کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ایک ٹیچر سے بھی جیادہ سمارٹ ہے اپنے ایکجام کے اٹیمٹ کو لینے کو اس کو پتا ہے اس کی فیوچر سے ریلیٹیٹ ہے لیکن اس کو منٹلی کتنے سٹیبل ہونا ہے سب اس کو پتا ہے کہ اس کے لیے کتنا ٹائم ایمپورٹنٹ ہے کس طریقے سے اس کو ایکجیکیوٹ کرنا بھر بھی ایسے ٹیچر میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے کچھ نسال کا جو میرا ایکسپریئنس ہے تو میں آپ کو جس گائیڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے اوکے تھنکیو ایری مچ all the best love you all take care